ناظرین جتنے بھی ڈراما ریویو کرتے جتنے بھی چینل ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ انہوں نے جوک سرکار پر ڈراما ریویو کیوں نے کیا اس کی بہت زیادہ ویوز آتے ہیں بہت اچھی اس کی ٹی ایر پی ہے لیکن بہت سارے چینلز نے اس ڈرامے کو جوک سرکار کو ریویو نہیں کیا لیکن میں نے اس کو بقاعدگی سے ریویو کیا بہت اچھا ڈراما ہے بہت بہت لیسن اس میں دیے گی ہیں اور آپ کو بیک وڈ علاقوں کے حالات بتائے گی ہیں خیر اینی ہاؤ لیٹس اپیسوڈ بیس اپیسوڈ ہو چکی ہیں جی آج کی اپیسوڈ بہت زیادہ مزہدار تھی ڈراما بہت زیادہ دلچسپ ہوتا جا رہا جوک سرکار جیسے جیسے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے فرحان سعید کی ایکٹنگ میں اتنا ہی نکھا رہا ہے ہیبا بخاری کو بہت بیک فوڈ پہ دکھایا گیا ہے حالانکہ وہ مین کریکٹر تھا لیڈ رول کر رہی تھی لیکن ان کے سینز بہت زیادہ کم ہیں اور ان کا کام بہت کم دکھایا گیا ہے ایسا خود ہونا نہیں چاہیئے تھا جیسے فرحان سعید کو وہ فرنٹ فوڈ پہ رکھی ہوئے ہیں ساری اپیسوڈ میں اسی طرح کاش ہیبا بخاری کو بھی رکھتے تو ڈرامے کو اور چاہ چاند لگ جانے تھے آپ کا اس بارے میں ناظرین کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجئے ناظرین لیٹس اپیسوڈ کا سب سے بہترین اینڈ والا سین جب فرحان سعید صاحب ایس پی ارسلان صاحب جنید کی پارٹی پہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی ایکس گرڈ فرنٹ سے ملاقات ہوتی جو کہ اب جنید کی وائف ہے اور آخر میں جب جنید کو یہ پتہ چلتا ہے وہ سوال کرتا جا کے مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں لبنا اس کی وائف کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن ایس پی صاحب ایک اماندار آفیسر ہے اور کانفیڈنٹ آفیسر ہے وہ فوراں اس نے دیکھا کہ جب لبنا پریشان ہو گیا اس نے لبنا کی جگہ جنید کے سارے سوالوں کے جواب دی اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں سٹوڈنٹ سے یونیورسٹی فرینڈ ہیں یونیورسٹی فیلو ہیں اور اس کے بعد ہم میں اس کے گرشتہ لے کیا ہے میں اور لبنا یونیورسٹی میں گٹے اس نے ساری کہانی کھول دی اور جو اس نے سٹوری کو اپن کیا وہ سین واقعی ہی بہت زیادہ زبردست تھا ڈرامے کے شروعات میں ایس پی صاحب پہ اٹیک ہوا اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور اب ایس پی صاحب اور بھی چکننے ہو جائیں گے ان کی جان تو بچ گئی ہے اب اور چکننے ہو جائیں گے لیکن انہوں نے جاتے جاتے چھٹی پہ جو مختارے کو شورکورٹ شفٹ کر کے گئے ہیں یہ بھی بڑا اچھا انہوں نے چال دکھائی ہے کیونکہ میرل اور پیرل باپ بیٹا دونوں جو ان کے جو اس کی سوچ جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے کہ ایس پی ہم سے دس گناہ آگے سوچتا ہے بلکہ سو گناہ آگے سوچتا ہے ہم جو سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اس نے پہلے سوچ کے رکھا ہوا ہے اور جہاں داد کے تو توتے اڑ جاتے ہیں جب وہ جا کے تھانے میں دیکھتا ہے کہ مختارہ ایدھر ہے ہی نہیں ہے خیر مختارے کو شورکورٹ شفٹ کر دیا گیا ہے اور مختارے کے جو اس کا دوست ہے اس نے اس کو مل کے بولا کہ پولس والوں سے بھئی تمہیں خطرہ نہیں ہے اپنی آنکھیں کھولو ویسے تم سو نہیں رہے تمہیں پولس والوں سے خطرہ نہیں ہے تمہیں اگر خطرہ ہے تو ویڈیروں سے خطرہ ہے ناظر نے اس درامے میں بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ وفاداری جب آپ کرتے ہیں تو جو مالک بھی وفادار ہوں یہ بہت کم ہوتا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقت آنے پہ شاید بے وفائی کر دیتے ہیں مختارہ اب کیا فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ نے نیکسٹ اپیسوڑ میں ٹیزر میں دیکھا ہے کہ مختارہ کوئی نہ کوئی اس میں ضرور اب سوچے گا کہ یہ میرے لئے پولس ٹھیک ہے ایس پی ارسلان ٹھیک ہے اس کے حق میں میں سرکاری گواہ بن جاؤں یا ہم اپنے ویڈیروں کے لئے اپنی جان دے دوں مختارہ اس بارے میں بہت جلدی فیصلہ کرے گا اب سسی صاحبہ آپ دیکھیں نا سسی صاحبہ استانی صاحبہ ہیں اور ان کو گن بھی چلانی آتی ہے آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے گن اٹھائی ہے فورا اور ایس پی صاحب کی جدائی میں کافی گمگین نظر آ رہی ہیں ناظرین ڈراما کافی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے آنے والی اپیسوڈز کوئی زیادہ نہیں ہوں گی لیکن آنے والی اپیسوڈز پچھلی اپیسوڈز سے زیادہ دلچسپ ہوگی آپ نے جس جس نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ جا کے شروع کر لیں اور جو بھی آپ کے ویوز ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جوک سرکار کے بارے میں کہ آپ کو فرحان سیک کی ایکٹنگ جوک سرکار میں کیسی لگی ملتے کسی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ